اشہد ان محمد الرسول اللہ سورة القمر بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترمت الساعت و انشق القمر قیامت قریب آ چکی ہے اور جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے قطعی اور یقینی نشانی حضور کی بیست ہے میں اور قیامت ایسے ہیں میرے ساتھ جری ہوئی قیامت آ رہی ہے کوئی فصل نہیں ہے زیادہ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کا ایک دن ہلار برس کا ہے تو ابھی تو ڈیر دن بھی نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو اللہ کے حساب سے ڈیر دن نہیں ہوا بہرحال قیامت قریب آ چکی ہے اس سے آگے چل کر ہم دیکھیں گے ایک صورت میں یہ آیت بھی آئی ہے یہ اسے دیکھ رہے ہیں بہت دور اور ہمیں وہ سابنے نظر آ رہی ہے ہمارے علم میں ہے کہ وہ تو قیامت جو ہے وہ کھڑے ہمیں اسرافی اور سور کو موں پہ انہوں لگا رکھا ہے بس درہا سا اشارہ ہمارا ہے کہ اس کے بعد وہ سور میں پھونک مار دیں گے اقتربت اس ساتھ و انشکت القبر اور چاند پھٹ گیا شک ہو گیا دو ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا یہ ایک خرق عادت بات میں اسے موجزہ نہیں کہہ رہا اس لیے کہ میں نے موجزے کی جو بات ہے وہ پہلے بیان کی ہے ہر رسول کا موجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اور پھر خاص طور پر جبکہ مطالبہ کیا جا رہا ہوں تو اس قسم کا کوئی موجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوائے قرآن کے نہیں خرق عادت میں شمار ہے اور یہ اللہ کی کرامات ہوتی ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات جو ہیں وہ تو ہزار گناہ ہوں گی اسی قسم کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ منہ میں تشریف فرما تھے اور بھی لوگ تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ کوئی نشانی ہو آپ نے کہا آسمان کی طرف دیکھو انگلی کی اور وہ چاند سب نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو کر ذرا سہٹ کر ایک دوسرے سے دور ہو کر پھر آکر جوڑ گئے منشق القمر اب اس پر بعض لوگوں نے تو اس اعتبار سے اعتراض کیا جسا اعتبار سے ہر خرق عادت کی تعبیل کرنے کی کوہش کی ہے سرسید احمد خام اور رہوم اور ان کے مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں لیکن بعض ادرات نے اس اعتبار سے بھی کہ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے ایک پر یہ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کسی جگہ پر دنیا میں اس وقت رات تھی کسی وقت دو دن تھا اس پر چاند کی دیکھنے کا سوال ہی نہیں پھر یہ تو جہاں چاند ہوتا اس پر یہ سب لوگ دیکھتے ہیں یہ باتیں وہ چاند کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آسمان میں کیا ہوا اور چاند کا دو ٹکڑے ہو کر درہا سا ہٹنا اس سے کیا فرق واقع ہوا روشنی اس کی جو کی تو زمین پر رہی جو بھی تھی تو کسی نے جو ہے خواب خواب پلٹ کر دیکھا ہو لیکن یہ کہ مالہ بار کے ساحل پر کوئی راجہ تھا ہندو تو اس نے یہ دیکھا تھا اتفاق یہ بات ہے کہ وہ اس پر دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف اور وہ حیران ہوا اس نے دیکھا کہ چاند پھٹا دو ٹکڑے ہوئے اور وہ درہا فاسدے پر گئے پھر جو گئے آکر بعد میں اس سے جب اسلام کی یہ دعوت پہنچی اور یہ آیت بھی پہنچی تو اس نے اسی یواہی دی کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں اور پھر وہ اس پر دیکھا اسلام لایا وَلَّا وَعَلَم اور اگر وہ دیکھیں کوئی آیت کوئی نشانی تب بھی اعراض کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے وَقَذَّمُوا وَتَّمَوْا أَحْوَاهَم اور انہیں نے تقزیب کی جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پہنے بھی کی وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ اور ہر معاملہ جو ہے اللہ کا عمر کا وہ ایک وقت معینہ کے لیے قرار پا چکا ہے ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی سکین میں ایک وقت ہے اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوگا لیکن یہ کہ انسان کا کام یہ کہ اپنا فرض عدا کرتا رہے وہ کام کب ہونا یہ اللہ کا کام ہے اللہ کے ذمہ ہے ہمیں اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہے اس لیے کہ ہمارا وہ فرض عیند ہے ہمیں تو وہ جد و جہد کرنی ہے ہماری نجات کا دار و مدار اس پر ہے ہمارا کام یہ کہ سمجھیں اس جد و جہد کے لیے طریقہ کار کیا ہے سیرت النبی سے اس کے لیے اخذ کریں پھر یہ کہ اس کے کیا عداب ہیں کیا شرائط ہیں اس کے لیے جو ہے پوری طرح غور و فکر کریں یہ بات دوسری ہے پھر نظر سانی بھی کرتے رہیں کیونکہ اب کوئی معصوم تو ہے نہیں کہ جس کے پاس وقتاً فوقتاً جو ہے وحی آ رہی ہو اور لدائت مل رہی ہو اجتحاد ہی ہے اجتحاد میں خطا بھی ہو جاتی ہے بڑے سے بڑے آدمی سے ہو سکتی ہے لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ پر فرض اپنی جگہ ہے جد و جہد کرو باقی ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں نہ آئے کوئی پرواں نہیں تمہیں اپنا فرض ادا کرنا ہے تم سرخروع ہو جاؤ اللہ کے ہاں کہ اللہ میں نے زندگی اسی کام میں لگا دی بس تم کابیاب ہو جاؤ باقی کب اللہ کے یہ کرنا ہے یہ اللہ جانتا ہے اس حوالے سے اصل میں جو لوگ درہ ان چیزوں میں اجلت کے شکار ہو جاتے ہیں پھر وہ یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ تو کام نہیں ہو رہا سیدھے طریقے سے نہیں ہو رہا توڑتے سیدھے طریقے تیڑی انگلیوں سے گھی نکالو اگر سیدھے سے نہیں نکال رہا بائی حک اور بائی کروک دائیں بائیں سے کسی طریقے سے پھر وہ غلطیاں ہوتی ہیں پھر وہ تحریکیں جو ہیں میلے تلاسوں پہ پڑھ جاتی ہیں اصل غلطی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کو کر گزرنا میرا فرض ہے نہیں نہیں اس کو کرنے کی جد و جہد میں تنمندھن لگا دینا میرا فرض ہے کر گزرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے وہ کب چاہے گا کہ یہ ہو اسی وقت ہوگا وَلَقَدْ جَاهُم مِنِ الْأَمْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرِ ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں امباؤ رسل جس میں ڈانٹ ہے ان کے لیے تحدید ہے اگر ان خبروں کو وہ سنیں اور سمجھیں تو ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے حکمتن بالغتن جہاں وہ ڈانٹ اور ڈپڑ ہے اس کے اندر وہیں پر حکمت بھی ہے پوری اور بالغہ پوری حکمت فَمَا تُغْنِ النَّذُورِ لیکن یہ کہ یہ جو بھی آئے خبردار کرنے والے ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا فَتْوَلْ لَانْهُم کوئی ہر صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں اے نبی ذرا آپ درگو ذر کیجئے آپ ذرا توجہ ہٹا لیجئے فَتْوَلْ لَانْهُم تو آپ ذرا ان سے آپ اپنا رخ پھید لیجئے يَوْمَ يَدُدَّارِ اِلَا شَئِنُّ قُرْم جب وہ دن آئے گا جس دن کے ایک پکاننے والا پکارے گا ایک بڑی نادوار چیز کی طرف جب سور پھوکا جائے گا یہ نکلیں گے اپنے قبروں سے خُششا نبسارہم ان کی نگاہ زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی یَخْرُجُنَ مِنَ الْعَجْدَا سِقَانْنَهُم جَرَادُ مُنْتَشِبُ یہ اپنی قبروں سے ایسے نکل کر آئیں گے جیسے کہ ٹڑڑی دل پھیلا ہوا ظاہر بات ہے ایک ایک جگہ پر نوالو کتنے کتنے لوگ جو ہیں وہ دفن ہیں آپ پورے دس ہزار برس مسئلے انسانی زمین پر اگر رہی ہے یا ہو سکتا اس سے بھی زیادہ ہوا اللہ وعالم تو پھر یہ کہ آخر انسان جو نکلیں گے جو بڑے بڑے شہر گنجان آباد علاقے تھے وہاں سے جو نکلیں گے جراد المنتشر مُخْتَعِينَ الَدَّاعِ اور وہ دور پہ ہوئے آئیں گے تکارنے والے کی تکار پر يَقُلُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُنْ عَاسِنْ سَاتھی وَكَافِر جو ہیں کیونکہ جیسا کہ آگے جل کر ہم پڑھیں گے سورہ قیامہ میں هر انسان کو معلوم ہوگا میں کتنے پانی میں ہوں کہاں کھڑا ہوں میں نے زندگی کہاں گزاری تھی تو کافر کہیں گے يَقُلُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُنْ عَاسِرُ یہ تو بڑا سخت دن ہے قَزَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُنْوَهِمْ اب دیکھئے کہ اس میں سورہ نجم میں اَمْبَاءُ الْرُسُلْ نہیں تھی دلائی، اقلی اور آیاتِ اعفاقی وہ ساری گفتگو تھی اب یہاں پر یہ اس کا جوڑا ہے قبر اس میں امباء ورسل ہے وہی جوڑے کی جو سورہ انام اور سورہ عراف جو اس کا مکمل تنین سمجھئے کہ ایک مثال تھی اس کی لئے ایک نمونہ تو اسی طریقے پر آپ کو یہ تقسیم ملے گی قَزَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحِنُ جھتلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم فَقَزَّبُوا عَبْدَنَا انہوں نے ہمارے بندے کو جھتلا دیا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَزْدُ جِرْ کہا مجنون ہے پاگل ہو گیا ہے اور جھڑک دیا گیا ہمارا وہ بندہ ہمارا وہ جھڑ قَدُ رَصِبُ فَدَا رَبَّهُوتْ اس نے پکارا اپنے رب کو اِنِّي مَغْلُومٌ فَانْتَسِبُ میں تو اب مغلوم ہو گیا ہوں مجھ پر غلبہ پا لیا اس قوم نے بس میری مدد فرما اور انتقام لے جیلکہ ہم پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَدْ قَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْسُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ یہ بات تو ہماری بہت پہلے سے پہشدہ ہے ہمارے رسولوں کے بارے میں کہ ان کی مدد ہو کر رہے گی اور ہمارا لشکر جو ہوگا وہی غالب آ کر رہے گا تو جب انہوں نے دعا کی دعائی دی اِنِّي مَغْلُوبٌ فَنْتَصِرُ فَفَتَحْنَا بَابَ السَّمَائِ بِمَاعِ الْمُنْحَمِقِ تو ہم نے کھول دی ہے آسمان کے دروازے عثمانی کے ساتھ جو پھر چھاجوں برسا برستا رہا برستا رہا مسلسل وَفَجَّرْنَ الْأَرْضَ عُوْيُونَا اور ہم نے زمین کو بھی پار دیا جگہ جگہ سے چشمیں دوسرے سے نکال دیئے آسمان سے پانی برس رہا زمین کے چشمیں جو ہے اُبل پڑے ہیں ہمالہ کے چشمیں اُبلنے لگے تو گویا کہ اس زمین سے بھی چشمیں جو ہے پھوٹ بھی فَجَّرْنَ الْأَرْضَ عُوْيُونَا فَلْتَقَلْ مَاوْ پَانی مِلْ گَيَا آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین کے چشموں میں سے نکلنے والا پانی دونوں نے مل کر فَلْتَقَلْ مَاوْ عَلَىٰ عَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ ایک ایسی بات کے لیے جو تیہ ہو چکی تھی جس کا اللہ کی طرح سے فیصلہ ہو چکا تھا یعنی پوری قوم کے غرق ہونے کی بات وَحَمَلْنَاهُ فِعَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِمُ وَدُسُرُ اور ہم نے اسے سوار کرا دیا اس چیز میں کہ جو بنی ہوئی تھی لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے یعنی کشتی اور وہ کشتی چل رہی تھی ہماری نگاہوں میں ہم دیکھ رہے تھے ہمارے سامنے اور یہ بدلہ تھا اس کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی ہم نے اسے بچایا اور اس کے ساتھ اس کے صاحب ایمان ساتھیوں کو بچایا وَلَقَدْ تَرَقْنَاهَا اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے آیتن اگنشانی کے طور پر فاہل مِن مُدْدَقِب تو ہے کوئی کہ جو اس سے نصیحت اخص کرے جیسے کہ میں نے ارس کیا یہ کشتی بھی جیسے شداد کا کی جنت جو ہے اب دنیا میں معلوم ہو گئی ہے کہ وہ نیچے اریت کے اندر دمی ہوئی موجود ہے اور جیسے یہ حضرتِ لوت جہاں بھیجے گئے تھے ان شہروں کے بھی خندرہ کا معلوم ہو گیا ہے کہ سمندر کی تہمیں موجود ہیں اسی طرح سمجھ گیجئے کہ وہ کشتی بھی ایک روز کھل کر سامنے آ جائے گی فَقَئِ فَقَانَ عَذَابِ وَنُدُّرُ تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا کھڑ کھڑا دینا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَّقِرِ یہ ہے وہ چیلنجنگ انداز قرآن کا ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت اخص کرنے کے لئے سبق حاصل کرنے کے لئے رہنمائی حاصل کرنے کے لئے فَحَلْ مِنْ مُدَّقِرِ تو ہے کوئی جو اسے سبق حاصل کریں جو لوگ اس صورت کو آج پڑھ رہے ہیں اور یہ چار دفعہ یہ آنی ہے یہ آیت یہ ترجیحی آیت ہے دورہ دورہ کر آ رہی ہے یہاں پر یہ آپ میں سے ہر ایک کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطمام حجت ہے کہ آپ اگر ابھی کمر نہیں کستے عربی سیکھنے کے لئے وقت نہیں نکالتے قرآن کو سمجھنے کا اگر عظم مصمم نہیں کرتے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پرسش ہے جو پوچھا جائے گا وہ اور سخت ہو جائے گی اور کسی کو تو بتایا نہیں کہ لوگوں کو معلوم نہیں لوگوں کو تو صرف ثواب بتائے گئے لیلت القدر میں ایک ایت نفل پڑھوں گے اتنے ہزار نفلوں کے ثواب ہو جائے گا وہ بچارے نفل پڑھتے جانے ہیں انہیں کیا پتا ہے قرآن میں کیا ہے قرآن میں کیا کہا ہے تو فرمایا تم یہ نہیں کہہ سکو اللہ بہت مشکل کتاب تھی یہ نہیں بہت آسان کتاب باقی رہ گئی ایک زبان تو عربی زبان کو مردہ زبان تو نہیں ابرانی زبان کو یہودیوں نے زندہ کر دیا مر چکی تھی بالکل سنسکرٹ کو ہندووں نے زندہ کر دیا جو مر چکی تھی بالکل لیکن یہ عربی زبان یہ تو بڑی زندہ زبان ہے کتنا بڑا علاقہ ہے دنیا میں جس کے بولنے والے یہ ہیں آج کوئی انٹرنیشنل فورم ایسا نہیں ہے جس میں عربی زبان میں ترجمہ ساتھ نہ ہوتا ہو یہ تو دنیا کی معنی ہوئی چوٹی کی زبانوں میں سے ہے اردو کا ترجمہ نہیں ہے حالانکہ بڑی طاقات میں لوگ ہیں اردو بولنے والے بھی لیکن یو اینوں میں یا کہیں اور اس طرح کے اداروں میں اردو کا ترجمہ نہیں ہے لیکن جن زبانوں میں وہاں سائی ملٹینیس ترجمہ ہوتے ہیں ان میں عربی زبان شامل ہے تو ایک لیونگ لینگویج ہے زندہ زبان ہے سیکھنے میں کیا نقت ہے جتلایا تھا قوم عاد میں بھی تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا ہم نے ان پر مسلط کر دی بھیج دی ان پر ایک تند ہوا فی یوم نحس مستمر ایک منحوس دن میں نحوست والے دن میں اور پھر وہ دلدن وہ ہوا چلتی چلی گئی تنزع الناس وہ اکھارتی تھی لوگوں کو جیسے آپ کچھ درخ کے تنے کو اکھارتے ہیں تو اس طرح وہ ہوا لوگوں کو اکھارتی تھی گویا کہ وہ وہ تنے ہیں یا جڑے ہیں کھجور کی اکھڑی ہوئی یا کھوکھلی تو وہ اس طریقے سے وہ اور کیونکہ بڑے تبیل القامت لوگ تھے تو وہ پھر جب گرے ہیں مرمر کر پتخ پتخ کر جبکہ ہوا نے ان کو پتخا ہے اور مرے ہیں تو جو پڑے ہوئے تو معلوم ہوتا تھا کہ خجوروں کے تنے پڑے ہوئے فَقَيْفَ قَانَ عَذَابِ وَنُدُرْتُو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا وَلَقَدْ يَسَّنَ الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَعَلْمِ مُدَّكِرِ پھر دورا دیا گیا پھر کان کھول کر سن لیجی ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سبق حاصل کرنے کے لیے نصیحت اخذ کرنے کے لیے تو ہے کوئی کہ جو اس سے سبق حاصل کرے رہنمائی اخذ کرے قَذَبَتْ سَمُودُ بِالنُوزُورِ اسی طرح قوم سمود نے بھی جھٹلایا خبردار کرنے والوں کو فَقَالُوا بَشَرَمْ مِنَّا وَاہِدَنَ نَتَبِعُو کیا ہمارے اندر ہی سے ایک شخص ہم اس کی پیر بھی کریں اس کی پیر بھی کریں گے ہم یہ کون ہے صالح ہمارا ایک فرد ہے ہماری قوم کا ہے بَشَرً مِنَّا وَاہِدَنَ ہمارا ہی ایک بشر ہم ہی میں سے نَتَبِعُو ہم اس کے پیسے چلیں گے اس کا کہنا مانیں گے اس کی پیر بھی کریں گے اس کی اطاعت کریں گے اِنَّا اِذَلَّفِي دَلَعْلِمْ مَسَعُر پھر تو ہم گویا کے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ڈال دیں گے گمراہی کے اندر بھی اور آگ کے اندر بھی شعیر کی جمع ہے یہ سعر یعنی یہ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ آخرت میں اگر تم نے مجھے نہ مانا تو جہنم میں جھوکے جاؤ گے ان کو مان کر ان کے پیسے جنے گویا کہ ہم نے آپ کو یہی اپنے آپ کو یہی جہنم میں جھوک دیا آورتیہ ذکر علیہمی بہنینا کیا ذکر انہی پر ملقا کیا گیا ہے ہمارے ماں بین کوئی اور نہیں ملا تھا بڑا چودری ہمارا بل ہوا قذاب الاشر نہیں نہیں یہ جھوٹا ہے اور شیخی خورا ہے خامخواہ جو ہے بڑا ہی مار رہا ہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے سَيَا لَمُونَ غَدًا مَنِ الْقَذَّابُ الْأَشِرُ بتا دیا بیا کہ کل ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا انقری معلوم ہو جائے گا کون جھوٹا ہے کون شیخی خورا ہے صالح یا تم اِنَّا مُرْسِلُ الْنَاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ ہم بھیج دیتے ہیں یہ اوٹنی کا جو موجزہ انہوں نے طلب کیا تھا یہ ان کے لئے فتنہ ہے ان کے لئے آزمائش ہے فَرْتَقِبْهُمْ وَسْتَبِرْ تو سب اب ان کا انتظار کیجئے اے صالح ان سے گفتگی ہو رہی ہے وَسْتَبِرْ اور درہا صبر کیجئے چند دن کی محلت وَنَبِّهُمْ أَنَّ الْمَا قِسْوَةٌ بَيْنَهُمْ انہیں خبردار کر دیجئے بتا دیجئے انہیں کہ پانی جو ہے ان کے مابین اب تقسیم ہو جائے گا یعنی ایک دن وہ اللہ کی اوٹنی ناقت اللہ جو اللہ نے پیدا کی خاص طور پر موجزانہ طریقے پر وہ پانی پیے گی اور دوسرے دن ان کے تمام جو مال مویشی ہے وہ آ کر پانی پیے گی وہ تا یہ تھا کہ جب وہ آتی تھی تو اس کی حیبت سے طواب دار بھاگ جاتے تھے تو پھر معاملہ ہوا کیا کیا جائے تو تیہ کیا گیا کہ اب باری مقرک کر دی جائے ایک دن وہ آئے گی اور سارے چشمے کا پانی پی جاتے تھے اور دوسرے دن پھر یہ کہ وہ اپنے مویشی لاتے تھے اور پھر لاتے تھے اَنَّ الْمَا قِسْبَتُمْ بَيْنَهُمْ کُلُّ شِرْبٍ مُحْتَظَرْ ہر باری پر پہنچا جائے گا فَنَعْدَوْ صَاحِبَهُمْ تو انہوں نے پکارا اپنے ایک صاحب کو اپنے ایک جو زیادہ علم سخت تھا فَتَعَتَا اس کی دعائی دی کہ یہ کرو بھئی کوئی علاج اس کا اس اونٹنی کا فَتَعَتَا پھر اس نے ہاتھ چلایا فَاقَر اور اونٹنی کو قتل کر دیا اس کے کونچے کٹ دی فَقَيْفَقَانَ عَذَابِ وَالْحُزُرْ پھر کیسا رہا مارا عذاب چنگھار بھی دی فَقَانُكَ حَشِيمِ الْمُحْتَذِرُ تو پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ بار لگانے والا جب کانٹوں سے بار لگا لیتا ہے اپنی کھیت کے گرد اور اگر کوئی بڑا سا گلہ جو ہے وہ جانوروں کا اس کو رونتا ہوا چلا جاتا ہے تو وہ بالکل چورا چورا ہو کر پڑی ہوتی ایسے چورا ہو کر پڑے رہنے ہیں فَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ پھر سوچو پھر غور کرو قضب قوم لوتن بن نظر لوت کی قوم نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا اِنَّا عَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا اِلَّا عَلَى لُوت ہم نے بھیج دیا ان پر ایک ایسی تیزدار آنڈھی جو پتھر لے کر آئی تھی سوائے آلِ لوت کے لوت کے دھر والوں کے ان کو ہم نے نجات دے دی صبح کے وقت نعمت من ان دینا وہ نعمت تھی نام تھا ہمارے پاس سے قضالت نجزی من شکر اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو کہ جو شکر کرتا ہے ہمارا وَلَقَدْ أَنزَرَهُمْ بَتْسَقَنَا فَتَمَارَوْمِ النَّذُرْ اور حضرت لوت نے خبردار کر دیا ہماری پکڑ سے کہ پکڑ آئے گی اگر باز نہیں آتے ہو لیکن انہوں نے شک کیا کیا گیا تھا وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْزَرْفِ اور وہ تو چاہتے تھے کسی طریقے سے حاصل کر لیں ان کے مہمان کو یعنی وہ جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے مہمان فَتَمَسْنَا آئِنَهُمْ ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا بائبل میں یہ آتا ہے کہ ایک فرشتے نے درہ اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا اور جتنے وہ لوگ تھے پورا کا پورا سب کی آنکھیں اندھی ہو گئے نگاہیں ختم ہو گئے اب دیکھیں قرآن نے بھی وہی بات کہی ہے فَتَمَسْنَا آئِنَهُمْ ان کی آنکھوں کو ہم نے مٹا دیا فَزُوْقُوا عَذَابِ وَنُزُرْ تو چکھو اب میرے عذاب کو اور میرے خبردار کرنے کے نتیجے کو وَلَقَدْ سَبْوَاهُمْ بُقْرَدْنَ عَذَابٌ مُسْتَقِرْ اور ان پر صبح ہی صبح آ کر چھاپا مارا اس عذاب نے صبح ہی صورے رہے یہ جو ٹھہر چکا تھا ٹہہ ہو چکا تھا فَزُوْقُوا عَذَابِ وَنَذَرْ نُزُرْ تو چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّقِرْ چوتھی مرتبہ پھر وَلَقَدْ جَاءَ عَلَى فِرْعَونَ النُّزُرْ اسی طریقے سے آلِ فرعون کے پاس فرعون کی قوم کے پاس بھی آئے دھرانے والے خبردار کرنے والے قَذَبُوا بِعَيَاتِنَا قُلِّهَا انہوں نے ہماری ساری آیتوں کو جھٹلا دیا نو آیتیں تسرہ آیاتِ مَيِّنَاتِن یہ سورہ بن اسرائیل کے آخری رقوع میں آ چکا ہے بَلَقَدْ جَاءَنَا مُوسَى تِسْ آ آیاتِ مَيِّنَاتِن دو آیتیں دو نشانیاں دو موجودتوں ابتدال لے کر گئے ہیں یعنی عَسَا کا سامپ بن جانا اور ہاتھ کا چبک دار ہونا سفید اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے جو ان پر عذاب آئے ہیں وہ سات آخر نشانیاں ہیں جو اللہ نے دکھائی قَذَبُوا بِعَيَاتِنَا قُلِّهَا انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلا دیا فَآَغَذْنَاهُمْ أَخْزَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ پھر ہم نے انہیں پکڑا اور پکڑ بھی کیسی ایک زبردست اور مُقْتَدِرٍ پکڑنے والے کی پکڑا وہ پکڑ جو ہے کوئی ایسی کمزور پکڑ نہیں جس سے کوئی نکل بھاگے جیسے بچنے کا کوئی امکان ہے عزیزٍ مُقْتَدِرٍ جیسے کوئی زبردست قدرت رکھنے والا جیسے پکڑتا ہے ایسے پکڑا اب یہاں یہ ساری گفتگو کر کے عبروِ سخون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کفارِ مکہ ہیں اَكُفَارُكُمْ خَيْرُمْ مِنُولَائِكُمْ بھلا اے قریش تم سوچو کیا تمہارے کفار جو ہیں جو تم میں سے جو کفر کر رہے ہیں وہ بہتر ہیں ان کفروں سے اگر ان پر اللہ کا عذاب آئے تھا تو تم پر کیوں نہیں آجائے گا اَكُفَارُكُمْ خَيْرُمْ مِنُولَائِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاتُمْ فِي الزُّبُرِ یا تمہارے لئے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی فارق خطی ہے کوئی ایشورنس ہے جسی سابقہ کتابوں میں کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا اگر ان پر عذاب آیا ان کو اللہ نے حلاک کر دیا ان کو برباد کر دیا تو کون سے رکاوٹ ہے کیوں نہیں تم پر آئے گا اَمْ يَقُونُنَ نَحْرُ جَمِعُ الْمُنْتَصِرُ چاہے ان کا خیال ہے کہ ہماری بڑی جمعیت ہے ہم طاقتور ہیں اور ہم بدلہ لینے پر قادر ہیں سَيُحْزَبُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ ان قریب ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی آخر غضوِ بدر میں کیا ہوا وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ اور وہ پیٹ دکھائیں گے اور بھاگیں گے تو روایت سیرت میں جو آتا ہے واقعہ کہ حضور نے جو طویل دعا کی اور طویل سجدہ کیا بدر سے ایک شب پہلے طویل ترین دعا آپ نے کی طویل ترین سجدہ کیا اس میں جو دعا کی اس میں یہاں تک الفاظ آئے کہ اللہ اگر یہ سب ہلاک ہو گئے جو میری پندرہ برس کی کمائی ہے جو میں نے لاکر میدان میں ڈال دی پھر قیامت تک تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کیوں کہ میں تیرا آخری رسول ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں میری پندرہ برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے لاکر یہاں ڈال دی تو اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر نبی کہا وہ پہرے پر کھڑے ہوئے تھے بس حسب ہو حضور بس کیجئے بس کیجئے لیکن این اسی وقت پھر یہ آپ نے سر اٹھایا تو کہا یہی آیت پڑھتے ہوئے آپ کی زبانے مبارک پر یہ آیت جاری چھو یہ جمعیت جو ہے آزار کی یہ شکست کھا جائے گی اور یہ سب پیر دکھا کر بھاگیں گی بلکہ یہ تو چھوٹے موٹے عذاب ہیں جو دنیا میں آئیں گے شکست ہو جائے گی اور کچھ مالے جائیں گے ستر ان کے یا کچھ اور ہو جائے گا یا ذلت ہو جائے گی رسوائی ہو جائے گی سن نو حجری میں اعلان عام کر دیا جائے گا قتل عام کا اور پھر یہ جو ہیں پھر یہ ایمان لائیں گے جارب چھوڑ کے بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن یہ چھوٹی چیزیں ہیں بلساتو معاردہم اصل جو ان کی وعدے کا وقت ہے وہ ہے قیامت وساتو ادھا و عمر اور وہ قیامت جو ہے وہ بہت بڑی آفت بھی ہے اور بہت کڑوی بھی ہے مرن کہتے کڑوی کو عمر سب سے زیادہ کڑوی اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ظَلَالٍ وَسُورٍ یقیناً یہ مجرم جو ہے یہ بھٹکے ہوئے بھی ہے اور یہ آگ کے مختلف طمقات کے اندر ہوں گے يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ جس دن کہ یہ گھسیتے جائیں گے آگ میں اپن کے چہروں کے بل ذُوْقُوا مَسَّ سَقَرْ کہا جائے گا جارب اس آگ کا آگ کے مس ہونے کا مزا چکھو اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٌ یقیناً تمام چیزیں جو ہم نے پیدا کی ہیں ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہیں وَمَا عَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِمْ بِالْبَصَرُ اور ہمارا جو عمر ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ بس جیسے نگاہ کا لپک جانا وہی بات ہمارے عمر کا معاملہ تو یہ ہے وَلَقَدْ أَحْلِقْنَا شِيَاكُمْ فَحَلْمِ مُنْدَكِرٌ اور دیکھو اے قریش ہم نے تمہاری جزیرہ نمائے عرب میں بسنے والی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا فَحَلْمِ مُنْدَكِرٌ تو کوئی ہے اس سے سبق قافی کرنے والا یعنی ایک قرآن ہے جو تمہارے لئے تذکر کا سورس ہے ایک وہ تاریخ ہے آیاتِ تاریخیہ ایاب اللہ ان سے تم سبق حاصل کر سکتے ہو ایک آیاتِ آفاقی انفسی ہیں ان سے سبق حاصل کر سکتے ہو وَكُلُّ شَيْئِن فَعَدُوْهُ فِي الزُّبْرُ اور وہ تمام کام جو یہ کر رہے ہیں یہ صحیفوں میں لکھے جا رہے ہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں وَكُلُّ صَغِیرٍ وَكَبِیرٍ مُسْتَطَرْ اور ہر چھوٹی چیز بھی بڑی چیز بھی لکھی جا رہی ہے یہی بات ہم نے وہاں پڑھی تھی سورہ کحف میں وَوَضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُنَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً إِلَّا عَصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرَا وہ صدق و کافر چیخ اٹھیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کیسا عمال نام ہے کیسا ریکارڈ ہے کہ اس نے کسی چھوٹی سی چھوٹی مائنوٹس ڈیٹیلز کو بھی قمٹ نہیں کیا ہے بڑی چیزیں بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں تو یہاں بھی فرمایا قُلُّ صَغِیرِمْ وَكَبِیرِمْ مُسْتَطَر اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَنَهَر یقیناً ہمارے خدا ترس بندے درنے والے بندے آخرت کا خیال سے لرزاں و ترساں رہنے والے بندے ہماری ہمارے احکام کی پابندی کرنے والے بندے دنیا کی زندگی میں پھوک پھوک کر قدم رکھنے والے بندے وہ ہوں گے باغات میں اور نہروں میں چشموں فِي مَقَعْدِ صِدْقٍ اِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِر ان کا بہت عالی غطبہ ہوگا قَدَمَ صِدْقٍ یہ سورہ یونس میں بھی آ چکا ہے قَدَمَ صِدْقٍ اِنْدَ رَبِّهِمْ اِنْدَ مَلِيكٍ اس بادشاہ کے مقرب ہو جائیں گے قریب ہوں گے مقتدر شہن شاہِ عرض و سما جو مقتدر ہے اس کے مقربین میں ان کا شمار ہوگا اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم آمین یا رب العالمين مولا يحصر لی واسلم دائما آفذاً على حبیب بیك خير الخلق poke موسیقی